بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم نائنٹ کلاس مطالعہ پاکستان کے ملتان بورڈ کے لیے اہم سوالہ دیکھیں گے پہلی بات تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے یہ ٹوٹل پچاس نمبر کا ہوتا ہے اس میں سے داس نمبر کے آپ کو ام سی گوز آئیں گے سوال نمبر وان جو ہوگا داس نمبر کے ام سی گوز ہوں گے سوال نمبر دو جو ہوگا ٹوٹل آپ کو نو پار دے گا نو میں سے آپ نے چھے مقتصر سوالات کرنے ہیں ٹھیک ہے چھے جو کرنے ہیں اس کے بارہ نمبر بنیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین بھی آپ کے مقتصر سوالات ہوں گے ٹوٹل وہ آپ کو نو دے گا کوئی آپ نے چھے کرنے ہیں دو پورشن آپ کے شورٹ کوئسن کیوں گے مقتصر سوالات ہوں گے اس کے بعد حصہ دوم ہوگا ٹوٹل تین انشائیہ سوالات دے گا آپ کے لوگ question دے گا کوئی آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو short question ہے یہ maximum exercise میں سے آتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو آپ نے چھے ہیں نو میں سے چھے پارٹ کرنے ہیں وہ چھے چھے جو ہیں exercise میں سے ہی آئیں کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانچ آ جائیں exercise میں سے لیکن آپ نے چھے کرنے ہوتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے اس کا solution یہی ہے کہ پچھلے سال کے پیپر یعنی دوہزار انیس کے فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ یہ دو پیپر کریں اور دوہزار اٹھارہ کے فرسٹ اور سیکنڈ گروپ کے یعنی دو سالہ پچھلے پیپر کریں ان میں جو question آئے ہیں جیسے اگر ہم unit number one کی بات کرتی ہیں یہ پہلی بات تو یہ کہ زیادہ chances ہوتی ہیں کہ exercise میں سے اتنی question آ جاتی ہیں جتنے آپ نے کرنے ہوتے ہیں چھے کرنے ہوتے ہیں زیادہ پیپر exercise میں سے آتا ہے جیسے کوئی پیپر دیکھ لیں اب پہلے question ہے اخوت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشاد ہے یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد علامہ قبال نے مسلم ملت کے مطلب کیا کہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو یہاں سے آگئے ہیں لیکن بتا رہوں کہ chapter کے اندر میں سے بھی بان سکتی ہیں پھر آپ کیا کریں گے تو اس کا یہ طریقہ بتائے دوہزار انیس اور اٹھارہ کے پیپر میں دیکھیں جو question chapter کے اندر میں سے آئے ہیں آپ وہی کریں تو امید کرتا ہوں کہ دوہزار بیس کے اندر بھی وہی سوالہ repeat ہوں گے اگر جو chapter chapter کے اندر میں سے آئے ہیں تو short question کا تو بتا دیا کہ ہر chapter کے ہر chapter کی exercise کے short اور mc goes کریں mc goes بھی تقریباً دس کے داسی exercise میں سے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ chapter کے اندر میں سے mc goes بن جاتے ہیں تو وہ کہاں سے آ سکتا ہے اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم all boards کے جو mc goes ہیں اس کا آپ کا solution دے گی تو آپ وہ اگر کار لیتے ہیں تو دس کے دس آپ کے mc goes صحیح ہوں گے لیکن پہلے آپ exercise کی کریں ہو سکتا ہے کہ exercise میں سے دس کے دس آ جائیں اب ہم نے کہا کہ کوئی تین انشائیہ انشائیہ سوالہ دے گا آپ نے کوئی دو کرنی ہے short question کا بتا دی ہے کہ exercise کی کریں اور دو سالہ کریں پچھلے سال کے یعنی جو paper میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کریں اس کے بعد آئیں انشائیہ سوالات جن پر میں نے star لگایا یہ important ہے ٹھیک ہے جو زیادہ important ہے اس کے اوپر میں نے ٹھیک کا نشان بھی لگا دی ہے جیسے question number six seven eight seven eight زیادہ important ہے اس کے بعد unit number two اس کی exercise short question کریں ایم سی گوز کریں انشائیہ سوالہ دیکھیں تفصیلی سوالہ جن پہ star لگایا یہ زیادہ important ہے یہ important ہے اور اور ساتھ جن پہ ٹھیک کا نشان گیا جیسے question number five seven اور nine یہ زیادہ important ہے اس کے بعد آگے آئیں unit number three کی exercise نکالیں یہاں سے یہ part کر لیں میدان کیا ہے زیادہ جو important ہے وہ question number eight nine اور twelve زیادہ eight nine زیادہ important ہے اس کے بعد twelve اور eleven بھی کریں جن پہ اسٹرال لگایا ہے وہ important ہے جس پہ ٹک کا نشان گیا جیسے eight nine twelve یہ زیادہ important ہے اس کے بعد unit number four اس کے short question کریں انشائیہ سوالہ دیکھیں question number six سے ہے eight nine eight nine thirteen زیادہ important کون سے ہیں eight nine thirteen ان میں سے بھی زیادہ important nine اور thirteen والے تو جو last unit ہے اس کے آپ نے صرف short question ہی کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں short ہی کرنی ہے تو یہ important یہ important question ہے ملتان بورڈ کے لیے لیکن یہ all پنجاب بورڈ کے لیے بھی اپلی کیبل ہیں لیکن جو خصوصاً یہ important ہیں یہ ملتان بورڈ کے لیے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ شکریہ